جورے پر آیا نیوزول انڈیا اس وقت کماؤ کی سب سے ہوت سیٹ میں سے ایک رودھرپور میں آپ پہنچا ہے مسئلہ لوک اور تنتر کا ہے لوکیرہ اور تنتریرہ راج کماؤ ٹکرال مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے دس سال رودھرپور کی عوام کو کیا دیا آپ دس دن پہلے آچار سہیتہ لگنے والی ہے آپ نے کتنوں کو پٹا دیا اتنا بتائیے کہ رودھرپور کی سب سے بڑی سمجھا کیا ہے گاڑی سیز ہو گئی گاڑی جس کے نام پر ہے گاڑی کس کے نام پر ہے گاڑی سیز ہو گئی بھاجپا کے آریال ہو رہی ہے سو کسان سہید ہوئے اس کے پورے دوسری کادہ تو نلیدر موڈی جی ہے ابھی تاکہ وہ گرامنطری کو نہیں اٹھا رہے ہیں وہ تو موڈی سرکار نے دو جا چودہ سی لوگوں لائن میں لگا رکھا ہے کبھی نوٹ بندی کی کبھی آدھار کو پین سے لنک کر دو کبھی پین کو آدھار سے لنک کر دو کبھی پین کارڈ کو پہچانا پتر سلنک کرنے کے لیے لائن میں لگیں گے سر مہنگائی بہت بڑا مددہ ہے مددہ ہے جی بلکل ہے بلکل ہے مسلمان کا ووٹ چھئی آپ جو ایسے لوگ جو بھارت ماتا کو ڈائن کہتے ہیں اور ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کا انکھا کر مسلمان کا ووٹ چھئی آپ ایسے آدمی کا ووٹ جو ہندوستان کا ناز کرتا ہے جو ہندوستان کا ناز کرتا ہے نہیں جہیے آس آدمی کا کسان شہید کسان شہید کی سب سے ہوت سیٹ میں سے ایک رودرپور میں آپ پہنچا ہے رودرپور کا اتحاس اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے رودرپور سیٹ پر اس وقت بی جے پی کا قبضہ ہے اور چہرہ ہے راج کمار تھکرال کا ٹیسری بار ایک بار پھر سے جیت کی ہیٹ ٹرک کے لیے بیتاب راج کمار تھکرال چناوی رنڈ میں دکھائی دیں گے مگر بڑا سوال یہ کہ آخر کار کانگریس کا وہ کون سا چہرہ ہوگا جو اس وقت ان کے سامنے تال ٹھوکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رودرپور کے کون سے ایسے مددے ہوں گے جو چنوٹی بن کر بی جے پی کے سامنے کھڑے ہیں کیا کیا ویدھائیق نے دس سال میں کیا کچھ ہوا رودرپور کا وکاس یا پھر ویدھائیق جی نہیں کر پائے کام وہ تمام سوال آج ہم پھر پوچھیں گے جنتا جواب مانگے گی اپنے نیتاؤں سے اور سوال ہوں گے جن پتینیدیوں سے تو سب سے پہلے رودرپور کی عوام کا بہت بہت سواغت ہے قصہ کورسی میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دے کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان جھوڑ رہے ہیں ان سے آپ کا پریچے کروا دیتے ہیں سب سے پہلے بی جے پی کے موجودہ ویدھائیق راج کمار ٹھکرال اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تمام سوالوں کے جواب ہوں گے ان سے ان کے لئے پیس جوڑ دار تالیاں سبھی اسے اپیل میری کہ ہم چرچہ کریں گے بہنس نہیں کریں گے آپ کو بتا دے عام آدمی پارٹی کا پکش رکھنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ نندلال موجود ہیں جھاڑو چلے گا ہے نہیں چلے گا تو کیسے چلے گا اور کیوں چلے گا یہ بھی پوچھیں گے ان سے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ ہمارے ساتھ تجندر جی جھڑ گئے ہیں جو کی کسان نیتا ہیں اور کسانوں کا مدہ رودھرپور میں کتنا اہم ہے ان سے بھی جانیں گے اور ساتھی ساتھ جگدیش تنیجہ ہمارے ساتھ جڑیں گے جو کانگریس کا پکشکیں گے اس پورے مدے کو لے کر کہ رودھرپور میں وکاس ہوا یا پھر نہیں مسئلہ لوک اور تنٹر کا ہے لوک یہ رہا اور تنٹر یہ رہا دس سال ویدھائی جی کر رہے ہیں میرا سوال سیدھا سب سے پہلے راج کمار ٹکرال مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے دس سال رودھرپور کی عوام کو کیا دیا دس سال میں جتنی سڑ کے مرضی بنوالوں میں آکاش سے چاند تارے توڑ کر لے آؤں میں جتنے مرضی وکاس کارے کر دوں لیکن جو کام میں نے دس سال کے اندر کیا ہے جب سے دیش آزاد ہوا میرے شہر کی تحصیل کچھا میں تھی میرا رہیشٹار آفیس کچھا میں تھا اس رودھرپور میں چالیس پچاس سال سے لوگ ملین بستیوں میں بیٹھوں میں ان کو پٹا مالکاناک دینے کی بات مجھ سے پہلے آج تک کسی نے نہیں اٹھائی کسی نے ویدان منڈل کے پٹل پر ایک شبد نہیں رکھا کہ نجول بھوئی پر بیٹھے وے لوگوں کو پٹا مالکاناک ملے میں ابھی نو دس گیارہ کو ویدان سبہ ستر میں گیارہ تاریخ کی رات کو نو بچ کر چالیس منٹ پر ایک ایسا ادھیا دیش لائے ہوں جس سے یہاں کے لوگوں کو پٹا مالکاناک ملے گا اور پچاس سورگ میٹر تک نشل کے پٹا دینے کا پرابدان ہے جو یہاں کی جنتہ سے وعدہ کیا تھا وہ سب سے وڑا وعدہ پورا کیا اس کے ارطرکتر ٹرانسپورڈ نگر کا نرمان اناج منڈی کا نرمان رودھرپور ڈگری کالیج کے اندر کومرس بھامن کا نرمان رودھرپور ڈگری کالیج میں ایک سو تیس کلومیٹر سڑکے پورے نگری اور گرامن چھتر میں رودھرپور میں رودھرپور ویدان سبہ میں ایک سو تیس کلومیٹر سڑکے میں آپ کے بیچ میں لے کیا ہوں اچھا مجھے ایک باع بتا یہ آپ کے رہے اتنا وکاس کیا ہے اتنا وکاس کیا ہے آپ دیکھئے میں دارہ تین سو ستر پہ تو بحث کرنے نہیں آیا رودھرپور میں جو آئے تھے وہ کر کے بھی چلے گئے میں اس وشے پر چرچہ کروں گا آپ سے آپ نے کہا میری پرتگیاتی نزول بھومی کو لے کر آپ دس دن پہلے اچار سہیتہ لگنے والی ہے آپ نے کتنوں کو پٹا دیا نہیں کارا بھائی چل رہا ہی کارا بھائی نہیں میرے کو اتنا بتا دیجے آپ نے پٹا کتنوں کو دیا کتنوں کو آپ نے پٹا دیا میں ایک پٹے کا نام بھی دھا دیجے میری پترا والیاں تیار ہوگی ماننے مکھے مندرے کا کارکاں مل رہا میں اچار سہیتہ میں دس دن کے اندر پٹے بات دیں گے دس دن کے اندر کریں گے دس دن میں پٹے باندے گا پٹے تیار ہوگئے نا مکھے منتری آپ مجھے بتائیے کسی ایک کو پٹا باتا بھائی صاحب مکھے منتری جی باتیں گے آکے آگے گھاتکن مو کریں گے کارکم کا پٹوں کی فائلے تیار ہوگئے ہیں آپ جی فائل تیار ہوگئے ہیں اوکے دس سال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو وکاس کی گنگا بہا دی تنیجا صاحب وکاس کی گنگا آپ نے سنا وکاس کی گنگا بہائیے انہوں نے اور یہ کہہ رہے کہ نزول بھومی آپ لوگوں نے سدن تک میں آواز نہیں اٹھائی دیکھئے اب ویدائک جی کہہ رہا کہ وکاس کی گنگا بہائی اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہاں پہ بہائی پانچ سال پورے بیتنے کو جا رہے ہیں پچھلی بار پوری ویدان سبا کے انہوں نے بہت اپنی دستی پتر میں بہت ساری گوشنائیں کری تھی اس گوشنائیں میں نزول کا بہت بڑا مددہ تھا جو پورے مندر اور ساری جگہ جا کے کسمیں کھائی تھی کہ اگر میں ایک سال میں اسے نہیں نپٹاؤں گا تو تیاک پتر دوں گا اب چناؤ نزدیک ہے چناؤ نزدیک آتے ہیں کئی بار لڈو بڑھ گئے اور اتنی بار لڈو بڑھے ہیں کہ جنتہ بھرمیت ہو گئے کہ لڈو بڑھ رہے ہو کہہ رہا ہے لیکن آج بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ پتٹہ تھا یہ صرف چناؤ لڈنے کی گوشنہ ہے جو انہوں نے یہ لڈو اس بار ہی بڑھتے ہیں ہاں لڈو دو تین بار بڑھ گئے لڈو دو تین بار بڑھ گئے اس میں بھی سرے لینے کا ہوڑ ہی نہیں کہ لڈو بڑھ گئے لڈو بڑھ گئے لڈو بڑھ گئے لڈو بڑھ گئے لڈو آپ نے کھایا کی نہیں کھایا تھا ہمیں کہاں کھلائیں گے ہمیں تو تب کھلائیں گے جب جنتا کو پٹے بڑھیں گے تو اس دن آئے یہ کہہ رہے کہ آپ نے تو لڈو بڑھ دی اور چار پال بار بڑھ دی ہے ہم نے اس بار کسی پرکار کے کوئی لڈو نہیں بڑھ گئے جس دن میرے ماننی ہے مکہ منتری اسی گاندی پارک میں آکے پٹے بڑھیں گے اس دن لڈو کریں گے ابھی تو یہ گیارہ تاریک کو یہ شاشنہ دیش کرا کے لائے ہوں اور اس کے بعد یہاں کے جلال دکاری کے دوارا یہ ہندوستان امر جلال اخبار میں پریس بھی گفتی جاری کی گئی ہے لوگ آویدن کریں ہجاروں کی تعداد میں آویدن ہو رہے ہیں اس سمیں آپ چلئے ٹائپسٹ کیاں سارے آویدن تیار ہو رہے ہیں اور انیک پترہ والی تیار ہو گئی ہے ماننی ہے مکہ منتری آئیں گے وہ اس کام کا شریگڑنس کریں پٹے بھی بات دیں گے آپ دس دن میں آچار سہیتہ بھی لگ جائے گی ساڑھے چار سال میں کیا ہوا خیر وہ بھی جانے دیجئے دس سال کا حساب بھی آپ سے لیں گے ہم لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تھکرال صاحب کی ہم نے تو وکاس کیا ہے آپ لوگ آئے ہیں نئے نویلی دلہن کی طرح آپ کیسے کریں گے کام یہ بھی آپ کے اوپر سوال دیکھیں وکاس تو بہت ہوا ہے لیکن کتنا وکاس ہوا کلیڑی ندی پہ باڑھ میں دو مہینہ پہلے باڑھ آئے تھا وہاں پہ تین پول دھوست ہو گئے آج بھی لوگ ایسے ملہ ایسے بیٹھ بیٹھ کے چلتی ہیں یہ ہے بھکاس دوسری بات میں کرتا ہوں کہ جو ایجوکیشن کا ماملہ ہے شکشہ منتری ارون پانڈے جی کہ چھیتر میں ہم نے بدان سوا میں یہیں آپ کے جائنگر میں ہم نے وہاں پہ جو مطلب آپ دیکھیں گے وہاں پہ کوئی بھی سیڈ نہیں ہے کوئی بھی وہاں پہ ایسا کلاس روم نہیں ہے نہ ٹیچر کے لیے نہ سٹوڈینٹ کے لیے جمین پہ بیٹھے ہیں نیلے امبر کے نیچے بیٹھے ہیں سورج کی روسری میں پڑھ رہے ہیں باریس ہو جائے تو برباد ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ کسکر سنگھ دامی جی کے بدان سوا میں وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا جو اسکول کا حالات ہیں رودھرپور پہ آئیے نا آپ ہر وشہ کو لے کر اسکول پہ چلے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے میرا معنی یہ ہے کہ شکشہ سے ہی پریورتان ہوتا ہے سماج کا لیکن اتنا بتائیے کہ رودھرپور کی سب سے بڑی سمسیا کیا ہے جو ٹھکران صاحب حال نکر پائے دیکھیں وہ جو ابھی وہ دکھا رہے ہیں وہ دیکھنے لائک ہے ابھی دیکھتے ہیں دس دن میں کہتے ہیں دس دن میں آچار سہیتہ لگنے والی ہے کتنا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میں اور باقی یہاں کی جو یہاں ٹریفک والا معاملہ ہے یہ بہت بڑا مددہ ہے جو سال ہو کے راجنین نہ یہاں پہ کوئی بڑیاں پارکنگ ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بیوستہ بنائنی یا نہ پرپوزل ہے دوسرا ٹنچنگ گراؤنڈ آج بھی ایک طرف کا ہائیوے بند ہے تو میں اس بات کی بات کروں لوکل کی بات کریں میں بھی چاہوں گا لوکل کے مددے ہونے چاہیے رودھرپور کے مددے ہونے چاہیے رودھرپور کی عوام سے میں پوچھوں گا رودھرپور کے مددے اور کون کون سے ہے لیکن ایک بات کسانی مددہ ہے کی نہیں دیکھئے اس دیش کے سات سو سے زیادہ کسانوں کی شہادت ہوئی ہے اس کا قاتل کون ہے کون ہے یہ جنتہ پتائے گی دیش کا پرہن منتری جواب دیں جب ایک سال پندرہ دن بعد یہ قانون واپس لئے اگر قانون خراب تھے تو پہلے دن واپس کیوں نہیں لئے ایک سال پندرہ دن تین سو اٹھتر دن میں سات سو سے زیادہ لوگ مرے ان لوگوں کی موت کا جمعیدار کاتل کون ہے چھبیس سال کا نورید شہاد شہید ہوا ڈلی کے اندر اور کاتل بیٹھے ہیں گدی پر یہ جواب دیں بیٹھے ہیں سامنے کون گرہ منتری ہے کون ان چار پانچ لوگوں کا کاتل ہے آپ کا پترکار مرا تھا اس کے اندر چار لوگ میرے ساتھ مرے تھے اٹھارہ سار کا لپرید مرا ہے اٹھاون سال کا پھوجی نچھتر سنگ مرا ہے ان کا جو جہم ہے ان کا کاتل اجے تینی آج بھی گدی پر بیٹھا ہے اس دیش کا عوام اس دیش کا اوہر ویقتی جو اندھ کھاتا ہے یہ بھی اندھ کھاتے ہیں لیکن دیش کے پردھان منتری نے کہا کہ کچھ لوگوں کو نہیں سمجھا سکا لیکن پوری دیش کی جنتہ اب دیش کے پردھان منتریوں ان کو پانچ راجیوں کو اندر سمجھا کر بھیجے گی آج ان کو خطرہ اومی کرون سے نہیں آج خطرہ اتر پردیش کے اندر لابس دو پی سے ہے اور اتر پردیش کے اندر ویروڈیوں سے ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ کسان آندولن کسان شہید کسان شہید واقعی کسان شہید امر رہے کسان آندولن مددہ ہے ٹھکرال صاحب کی نہیں نہیں کسان ہمارے دیش کے اندات ان کا سممان ہر وقتی کو کرنا چاہیے جب گورنانک جی کی جہنتی پر نریندر مودی جی نے وہ قانون واپس لیے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کسان بھائیوں کو سمجھا نہیں پایا وہ ویابک جنہیت میں انہوں نے واپس لے لیے لیکن کسی کسان پر گولی نے چلوائی نریندر مودی نے کسی لال کلے کی پراشیر پر بھی اچھا آپ نے کہا گولی نہیں چلوائی تو وہ ساتھ سو کسان جو شہید ہوئے وہ کون تھے کس نے مار دیا ہے کس نے مار دیا کس نے مار دیا ہے کس نے مار دیا ہے ہماری گولی سے مرے آچھا تو مطلب گولی سے مرنے والا ہی شہید کیلائے گا کیا بھارتی آج ہے آج ہے ٹینی کا بیٹا تھا نا بیٹا جیلوں میں ہے تو وہ گاڑی کس کے نام پر ریجسٹر تھی تھار گاڑی کس کے نام پر ریجسٹر تھی گاڑی تو سیج ہو گئی نا گاڑی سیج ہو گئی گاڑی جس کے نام پر گاڑی کس کے نام پر تھی جیل خوبصورت دیکھئے جو یہ بات کہہ رہے ہیں آپ نے کہا تھار کس کی تھی پچیس طریق کو ان کا ویڈیو وائرل ہوا بولا دو منٹ لگیں گے میں سدھار دوں گا اور تین طریق کو گھڑنا ہوتی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے لڑکے کی کہیں بھی اگر اس کے اندر سے نپتا ہوئی میں ستیفہ دے دوں گا بس سے جب اتر پردیش کی سرکار ہے اس کی پولیس ہے اس آئیٹ ہے ہی اتر پردیش کی ہے نا ہماری اس آئیٹ نہیں ہے اس آئیٹ نے کہہ دیا کہ اس میں شڑنٹر ساجش کے تحت جو ہے آپ کا جو ہے گھڑنا کو انجام دیا ہے اور اس ایف آئی آر کے اندر جو ایف آئی آر ہے اس ایف آئی آر میں اجھے مشہ ٹینی کو ایک سو بیس بی کا ملجم ہے وہ تحریر ہے وہ تحریر ہے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں اور اس میں ایک سو بیس کا ذکر ہے اور اس میں آپ کے منتری کا نام ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی یہ بھرمیت ہے آج بھی آندوران ختم ہو چکا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سات سو شہادتوں کا حساب آپ کو دینا پڑے گا نہیں سات سو حدتیاں کس نے کر دی کس کیسے بیٹھے تھے کس کی وجہ سے ہو گئی کس کے لیے بیٹھے تھے کیوں بیٹھے تھے کیوں بیٹھے تھے کیوں آرہے تھے لال کے لیے کی پراشیر پر کیوں چڑ گئے میں تو اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے خالستانی نے کون کہا رہا خالستانی میں نے تو نہیں کہا یہ دیش کیا نداتا ہمارے کسان ہیں کسانوں کو کسانوں کی طرح پر کیا کسان آندولن مددہ ہے آپ کے یہاں کسان آندولن مددہ ہے ایسا ہے ایک میرے ایسا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ایک ایک کر کے ایسا ہے کہ بھاچپا کے اڑیل روحیے سے کسان سہید ہوئے جو اندروں بار بار کہا جا رہا کہ بھی لو آپ اس لو آکر ان کے سہید ہونے کے بعد واپس لیا گیا بہت بھلا مددہ ہے کسان آندولن کسان مددہ سب سے بڑا مددہ ہے یہاں پر کیونکہ یہاں کی جو یہاں پہ جو ہماری جو شہر کی جمتہ ہے کسان پر ڈیپینڈ ہے کسانی پر ڈیپینڈ ہے کسانی کے اوپر ہمارا باجار ڈیپینڈ ہے تو کسان سب سے بڑا مددہ ہے کسان آندولن مددہ ہے وہاں کسان آندولن مددہ ہے بہت بڑا مددہ ہے ایک سال ڈیڑھ سال کے اندر کسانوں کی کوئی سنوائی نہیں کیا گئی آج ان کا جو ہتھیارہ گرہ منتری ہے کندر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پورے دوسی کا جا تو نریدر مودی جی ہے ابھی تاکوہ گرہ منتری کو نہیں اٹھا رہے ہیں پرو گرہ دار راجی منتری جو ہے اس کو ہٹایا نہیں جا رہا جو لکھیمپور میں جو ان کے بیٹے نے ہتھیا کرائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کسان آندولن مددہ ہے کسان آندولن مددہ ہے اب میں ایک اور مہتپور مددے پڑا رہا ہوں میں اور بھی مہتپور مددے پڑا رہا ہوں کیونکہ کسان نیتا یہاں پہ موجود تھے میری ذمہ داری تھی میری بھومی کا تھی کہ میں ان سے پوچھوں کہ کسان آندولن مددہ ہے یا پھر نہیں ہے جو نہیں پوچھتے ان کی کلم گلام ہوگی میری نہیں ہے اب میرا سوال آپ سے یہ شہر کی آبادی ہو گئی دوگنی ان دس سالوں میں ہی جب سے آپ ویراجمان ہیں آپ نے شہر کے بھیتر کتنی پارکنگ کا ستھاپنا دیکھئے سب سے بڑی بات ہے ٹرانسپورٹ نگر کی ستھاپنا جگہ جگہ ٹرک کھڑے ہوتے ہیں تو ٹرانسپورٹ نگر کو آجے تینا جہاراج کی انٹر کالیج کی جمین پر ہم نے سوکرت کرا دیا ہے اور وہاں پر اناج منڈی ہماری اناج منڈی میں جراتی 25 تالی اگر اناج جا جائے تو بلکل پیک اپ جام ہو جاتا ہے تو اناج منڈی کا نرمان کاری یودہ استر پر چلتا ہے پارکنگ کتنی بنوائی کیوں میں تو دیکھ رہوں یہاں پہ جام ہی جام دکھائی دیتا ہے پارکنگ کتنی بنوائی آپ نے ٹرانسپورٹ نگر میں پارکنگ کی ویوستہ ہو رہی ہے ٹرانسپورٹ نگر میں ٹرانسپورٹ نگر کے دس سال میں کتنی پارکنگ دس سال کے اندر جگہ جگہ گاندی پارکنگ ہوتی ہے جب بھی کوئی بڑا مہتے بڑا آئیو جان ہوتا ہے تو ہر جگہ پارکنگ کی بیوستہ ہوتی ہے اچھا پارکنگ ہوتی ہے پارکنگ کی بیوستہ ہوتی ہے آپ کے یہاں پارکنگ کی بیوستہ ہوئی دیکھیں رودھرپور میں پارکنگ کی بہت بڑی ایک سمسیہ ہے اور آج تک انہوں نے کوئی سمسیہ کا اس کا حل نہیں کر آیا اور یہاں پہ آپ دیکھیں بسڈہ بھی ہے بسڈہ کی کوئی برے حال ہے شہر کے اندار ہے بہت ساری گوشڑہیں تو کرتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں بسڈہ نہیں ہے بسڈہ نہیں ہے کہنے اور بسڈہ آپ کچھ رہے ہیں بسڈہ ہے بسڈہ ہے کیا آپ سمیہ دیکھئے مسٹر پی 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 موڈ پہ بسڈہ دیا گیا ہے کبور صاحب کو ہماری سرکار کے دورہ اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے کام یودستر پہ چلے ہیں ہمدوستان کے سارے کام سارے چار سال کے بعد ہی کھو شروع ہوتے ہیں سارے چار سال کے بعد ہم تو تم مانتے ہیں کہ ویدھائک جی آپ کو دس سال ہو گئے دس سال میں آپ لفدی بہتے گی کون سا آپ نے کالیج بنایا کون سا آپ نے اسکول بنایا کوئی کچھ نہیں ہے صرف پرانی گوشڑہ ہے یہ کہہ رہے ہیں پارکنگ نہیں ہے دیکھیں سب سے بڑا بارات گھر رمپورہ کے اندر بنایا سرکاری اسکول آدھرشندرہ بنگالی کنونی میں بنایا ڈگری کالیج کے اندر پی جی کی کلاسے لے گیا یہ نیا بتا رہا ہوں بلکل جو نیا ہوا ہے یہ لیٹس تاجہ یہ بلکل تاجہ بتا رہا ہوں میں چودہ کروڑ روپے کی لاکس سے کومرس بھون بننا چال ہو گیا موقع پہ آپ جا کے موقع پہ دیکھ سکتے ہیں ایک کروڑ روپے کی لاکس سے رمپورہ کالی مندر کے نیچے نائنٹی پرسنٹ کام ہو گیا برادگر کا برادگر بن کے تیار ہے ایک سو تیس کلومیٹر روڑے بن کے تیار ہے میں ان کو دیکھوں یا تا یاد پہ یا پھر اس پہ آپ لوگوں نے بات کر لیا میں بات کروں گا مہنگائی پہ بات کروں گا مہنگائی پہ یہاں پہ چار سو سے اوپر فیکٹی آتی آج ڈیر سو لگ بلگ چل رہی ہے کچھ رو کے چل رہی ہے کچھ گھر مجھے گرہ کیسی طرح سے اتنا زیادہ بیروزگاری ہو گیا جس پر بھارتی جنتا پارٹی نے پانچ سال میں کوئی کارک کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا بہت مہتپور مددہ اٹھایا آپ نے کہا بیروزگاری آپ نے کہا بیروزگاری بلکل ایک اے کر کے ایک اے کر کے بیروزگاری مددہ ہے میں مددہ ایک منٹ میرا سوال صرف کانگریس پارٹی سے ہے چھوٹا سا ایک عام ناغرک کی حیثیت سے سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے پانچ برسوں سے بی جے پی کی سرکار ہے بی جے پی سرکار نے لڈو بھی بات دیا نجول پہ سب کچھ کر دیا لیکن اس سے پہلے کانگریس پانچ سال انہوں نے نجول پہ کیا انہوں نے نجول کیوں نہیں پاس کروا پائے بی جے پی نے کمچنگ میں لڈو بات دیا ایک جنتہ کو آس تو دی ایک امید تو دی اچھا لڈو بات دیا وہ کہہ رہا ہے کہ کانگریس نے کیا کیا کانگریس نے کیا کیا ایک ایک کر کے میں یہ سوال کا جواب دینے دارہ کہ ویدھائک جی نے جاسے بولا کہ نرانداز کیاں لائن لگی پڑی ہے پٹہ بنوانے والوں کی وہ تو موڈی سرکار نے دو جہ چودہ سی لوگوں لائن میں لگا رکھا ہے کبھی نوٹ بندی کی کبھی آدھار کو پین سے لنک کر دو کبھی پین کو آدھار سے لنک کر دو اب پین کارڈ کو پہچانا پتر سے لنک کرنے کے لیے لائن میں لگیں گے تو یہ لائن میں لگانا ایسے اپنی جمعہ داری سے کیوں بھاگ رہے ہیں کب تک لائن میں لگانا ہے نجول والا مددہ کے بڑا مددہ ہے بولی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک 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 کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک مددہ ہے اور دو ہیار بارہ سے لے کے دو ہیار سترہ تھا کانگریس کی سرکار تھی میں پوچھ لیتا ہوں دیکھئے نجول کا مددہ بہت بڑا مددہ ہے اس میں بائیس ہزار پریوار نجول بھومی پہ رہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کانگریس کی سرکار تھی کانگریس کی سرکار کے سمحے میں ہائی کورٹ نے یادیس کیا اور کانگریس کے کرکرطان ہائی کورٹ میں یادیس کی کہ نجول بھومی میں رہنے والے ان کے مقام دوست کر دیدئے ہیں کانگریس پاڈی 한다 کانگریس والے پوچھ لیتے ہیں کہنے کہ کانگریس والے بتا دے مجھے لگتا ہے کہ نجول والے مسئلے پر مجھے بھی پسا جا رہا ہے نجول والے معدے پر مجھے بھی پسا جا رہا ہے تاکہ نجول پر کے عوام کہتا رہا جائے نجول کا جو سارا سسٹم بنانے کا نجول کو فری ہول کرنے کا انہوں نے نیتی بنائی اور اس نیتی کو ہائی کورٹ میں لے جانے کا کام کس نے کیا یہاں کے بھاج پاک کے ایسی نیتی آئی گئی اور گئی سدن کے بھیتار تلک راج بہر جی نے کتنی بار اس مدے کو اٹھایا وہ تو ملتری تھے دیکھئے بہر جی نے ہی اس کو بنوایا تھا یہاں پہ اس سدہ سے اس سمیتی کے سدہ سے بہر جی تھے اور ساری اس پہ بننے کے بعد جب ہم نے پٹے باٹنے شروع کرے تو اس پہ لے جا کے ہائی کورٹ میں اٹکانے والے رام بابو بھاج پا کے پارشت تھے جنہوں نے ہائی کورٹ میں لے جا کے بھاج پا کے پارشت تھے وہ لیکن اب میں مدے پر آ رہا ہوں اب ٹھکرال جی پلیز اب یہ بتائیں گے مجھے کہ شکشہ کے شیطر میں شکشہ کے شیطر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک ایک کر کے شکشہ کے شیطر میں آپ نے کیا کیا شکشا کے شیطر میں کتنے آپ نے نئے سکول کھولے مجھے ان کا نام بتا دی جیسے ہی میں ویدھائیگ بنا آدرش اندرہ بنگالی کلونی کے اندر پچھلے پانچ ورسوں کی تپسیہ تھی میری وہ سکول نہیں بن پا رہا تھا جیسے ہی میں ہو رہا تدکال شرکار کا عدیش ہوا راج کی پراتمیگ ویدیالے وہاں پر پرارم کر آیا ایم ایسے میں تین سبجیکٹ کی مانگ پچھلے کئی سال سے چل رہی تھی ابھی اس کا شاشنہ دیش بیس دن پہلے کرا کے لائے ہوں یہ سارے شاشنہ دیش ابھی کیوں نکلوارے ہیں آپ آپ سارے شاشنہ دیش میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شاشنہ دیش لیا یہ شاشنہ دیش دیکھ لو وہ شاشنہ دیش آپ ساڑھے چار سال اور آپ ساڑھے نو سال کا حساب نہیں دے رہے آپ کہہ رہے ہیں آپ شاشنہ دیش ڈگری کالیج کے پرنسپلز کو یہاں پھون کر لیجے کہ ایم ایسی میں تین سبجہ کھول گئے اتوان نہیں کھولے میں سکول کی بات کر رہا ہوں کامرس کون لے کے کامرس لے کے آئے ہم ڈگری کالیج کے اندر کامرس کا بھون بن رہا ہے میں سکول پوچھ رہا ہوں سکول کھولے کی نہیں کھولے سکول کھولے کی نہیں کھولے سکول کھولے آپ کے یہاں دیکھے گا میں آپ کو بتاؤں جس حساب سے عبادی بڑی ہے عبادی ہو گئی ڈبل سکول کھولا ایک میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو راجگی بال کا انٹر کولیج فاجلپور میں کانگریس کے سرکار میں کھولا اس کا انٹر کولیج کہا ہے ایک چیز دوسری چیز میں آپ سے بات کروں گا مزدوروں کی سر یہاں پہ ایس پی کمپنی کے تین سو پجاس مزدوروں کو باہر نکالا گیا کوئی سنوائی نہیں انتارک کے لوگ ایک سو بیس دن سے دھرنا رہتے ہیں کوئی سنوائی نہیں اس کے بعد مائیرو ٹیٹ کے تین سو اٹھائیس لوگ بچارے تین سال سے ہائی کورٹ سے جیت چکے ہیں لیکن ہائی کورٹ سے جیتنے کے بعد ہائی کورٹ کا جو آدیش تھا اسے یہاں کے لوگ یہاں کا پریشاشن اس کو جو ہے لاغو نکلوا پا رہا کس کی گلتی ہے یہاں کے ہمارے کس کی گلتی ہے اوکے کس کی گلتی ہے ٹھکرائے صاحب جب بپخش میں تھے آپ تو دھرنے پر بیٹھ جاتے تھے آپ کہتے تھے ان کو نوکری سے کیوں نکالا آج ستہ میں تو ان کی آواز نہیں اٹھائیں گیا انٹرار کمپنی کے ویتن وردی کو لے کر دو ہزار اٹھارہ سے ہم نے ڈسٹی مجیسٹریٹ کو ابھی بیس دن پہلے انٹرار کمپنی کی جو لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ میں ڈسٹی مجیسٹریٹ سے ملنے کے لیے گیا ان کی ٹیبل ٹاک کرا دی میں فیکٹری میں جاتا نہیں ہوں لیکن ان کی ٹیبل ٹاک تو کرا سکتا ہوں تین دن پہلے ایچ پی کمپنی کے لوگ آئے ان کو ابھی ڈی ایم سے باتچت کی ہے ان کا کام بھی ہو جائے گا یہ گتی روڈ چلتے رہتے ہیں گتی روڈ میں اتنا جاننا چاہ رہا ہوں کہ روزگار کے ویشے پر دو ہزار اٹھارہ سے چل رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ سے چلنا ہے تو آخری بار دن میں کیا ہوگا آر دن پہلے وارتہ شروع ہوئی ہے پہلے کیوں نہیں وارتہ ہوئی پہلے کیوں نہیں وارتہ ہوئی وہ ہی کہہ رہے کہ پہلے کیوں نہیں وارتہ کیا جب کوئی آئے گا تب میں وارتہ کروں گا کوئی مجھے کہے گا تین سال دو ہزار اٹھارہ سے آپ کو معلوم نہیں آپ کے شیطر میں کیا ہوا ان کا معاملہ میں نے پہلے نپٹایا تھا اب یہ دوبارہ پر پرام بھوا ہے آپ ان کو اس کمپنی والوں کو انٹرارک والوں کو فون کرو کہ آپ کا مسئلہ پہلے کس نے نپٹایا تھا روزگار کے شیطر میں میں آؤں گا روزگار کے شیطر میں آپ نے مجھے سکشا کا حساب نہیں دیا شکشا کا حساب نہیں دیا ایک ایک کر کے آ رہا ہوں میں شکشا کے شیطر میں آپ نے کتنے نئے سکول کھولے آپ نے اس کا حساب نہیں دیا مجھے لیکن کیا واقعی میں جو ستیر رودھرپور کی ہے پارکنگ کا وشے ہو یا پھر یہاں کے حالات کا وشے ہو جس طرح سے سکول میں شکشا کی بات میں نے کی مدد ہے کی نہیں دیکھو میرا سوال رودھرپور کی جنتہ سے ہے رودھرپور کی جنتہ پہ بلڈوڈو چلا لیکن رودھرپور کی جنتہ پھر بھی جہاں دھرم سے کام چلتا ہو یا نفرت پیدا کر کے ووٹ پڑ جاتے ہوں وہاں ٹرانسپورٹ نگر کی ضرورت کیا ہے وہاں پہ سکول کی اور بسڈہ پچھلے بیس سال سے دیکھ رہا ہوں وہاں بسڈے کی ضرورت کیا ہے جب بارہ گھنٹے بارش ہوئی رودھرپور ڈوب گیا تم یہاں سیوریت کی ضرورت کیا ہے یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر کے سامنے لگایا تھا کہ اگر پٹا نہیں تو ووٹ نہیں لیکن انہی محلوں سے یہی رودھرپور کی باجار ہے یہی وارڈ ہے جس وارڈ سے بلڈوڈر چلا لوگوں کی دکانے ایک ایک ویپاری کا پچاس پچاس لاکھ کا نقصان ہوا اسی وارڈ سے بھارتی جنتہ پارٹی جیت کر جاتی کس نے چلایا بلڈوڈر بھارتی جنتہ پارٹی نے پلڈوڈر چلا یہ دکانے ٹوٹی پوچھ لوں کسی سے پوچھ لیجئے اگر کسی کا مکان توڑ دیا تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ کیوں دے رہا ہے یہ بات کہنا نا ہی میرے میتر تو میں تو کہنا چاہتا ہوں لوگوں کا فکاس کیا تب ہی تو ووٹ دے رہے ہیں دو ہجار بارہ میں پہلی بار میں ایم ایل اے ہوا تیرہ میں میرا میر میرے سب سے دیکھ پارچت چودہ میں بھگستنگھ کوشاری سب سے دیکھ بوٹ سے یہاں سے جیت کے گئے دونوں بار بلاک پرمک اپنا منایا سترہ میں پھر میں ایم ایل اے بنا پرچند پتوں سے اترہ کھن راجی کا ریکارڈ بنا کر تو آپ بچھرے بڑے نیتہ تھے تو منتری بھی بن جاتے ہیں آپ کو منتری بنا دینا چاہیے تھا منتری کیوں نہیں بنایا منتری میرے ہاتھ میں نہیں ہے منتری بنانا اوپر والوں کے ہاتھ میں اچھا اوپر والوں کے ہاتھ میں نہیں کیوں نہیں یہ ہائی کمان کا لنے لیکن یہ کہہ رہے گی چکران صاحب چکران صاحب نفرد کی رہ exam تو ابھی دس دل بغ大 چار سانتہ لگے گی ردرپر کا ہندو خطرے میں آ جائے گا پانچ سال کوئی خطرہ نہیں جیسے چنانو آیا گی greeted جاروں کی کیا ہوگی دیکھنا کیا بھاشا ہوگی ٹھوکرال جی یہ کہہ رہا ہے کہ نفرت کی رہا نتی شروع ہو جائے گی ٹھوکرال جی اپنے ایجنڈے پر شروع جائے گی پان سال لگاتار سنگرش کرتا ہوں گھر میں نہیں بیٹھتا ہوں کس کے لیے اور لوگ اندر پبلک کے لیے جنتا کے لیے ٹھوکرال جی نفرت کی رہا نتی کرتے ہیں نہیں کس سے نفرت کرتی دس سال کے اندر ایک دنگا بتاؤ دس سال کے اندر ایک بندہ بتاؤ اس کا نقصان پہنچا ہے دس سال کے اندر ایک وقتی کیا ٹھوکرال جی نفرت کی رہا نتی کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں نفرت کی رہا نتی کرتے ہیں سر مہنگائی بہت بڑا مددہ ہے مددہ ہے جی بلکل ہے دیکھیں چار سو سلنڈر چار سو روپے کا سلنڈر ہزار روپے کا آرہا اس مددے پر آؤں گا لیکن ٹھوکرال جی نفرت کی رہا نتی کرتے ہیں بھی بتایا میں پوچھا دوں nou آپ کو لو نا آپ تو بولی نہیں با رہے ہیں کن کے آگے نہیں بول پھا رہا ہوں یہ کر رہے ہیں کیا نفرت نہیں یہ دیکھیں میں نفرت کی راجنیتی کی بات نہیں کروں گا میں تو ہم آجی پاٹی سے میں بہت باریٹیگل بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے دیکھیں ہم جو یوزنائی لے کے چلنے کون کیا کرتے ہیں وہ اس کا بھی سہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بار بار میں کہتا ہوں آپ ان کے بی چیم ہے آپ ان کے بی ٹیم ہے گیا کس کے بی ٹیم بی ٹیم ہوگی بی ٹیم بولتی ہے بی ٹیم بی ٹیم بولتی ہے عام آدمی ہے نا آپ ویدھائک جی سے سوال پوچھے عام آدمی ہے سوال پوچھے یہ کہنا نفرت کی رانتی کرتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تیجندر بھائی ایسا ہوتا جب چناؤ آتا ہے چناؤ آتے ہیں ان کو ہندو اور سارے خطرے میں بلکل رائٹ بول رہے ہیں لیکن چناؤ کے بات جب ہندووں پہ آبدا آتی ہے ہندووں پہ کوئی دکت آتی ہے تب پرشاشن اور انکے جنمہ laboratories یہ خود صورہ ہوتے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں جائش شری رام کے نعرے لگیں گے نہیں نعرے لگیں ابھی لگوا دیتا ہوں ابھی لگوا دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں جائش شری رام کے نعرے لگائیں گے عرات دیاں کیوں مجھے دیکھیں گے جائش شری رام کے نعرے جائش شری رام کے نعرے بھی پڑھیں گے جیتے گے میں نے سمارے کے قی pursuing میں نے سوم پر دیکھWE میں نے سواب سے تکہ تکہ meus ہمیں کو بھی olhos شہر بچ اگر کے podiaہر میں جب سے تکہوں نے پہلے دو سال پہلے کو انٹیرویو تکرال معد gegangen آ گیا آپ کا انٹیرویو دیا تھا جب میں نے پوچ Legion 一گ ساتھ بات پہ منتور کو انجسinkے ہیں کہ ہمارے کے انجاس کا یہ باقیر ہیکhar پامیر واپنے آپ کوئی اچپ کرے کیوں کہ چید موسیل سنوں و competitor نے موسیقی 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 مانے نے ویڈھائی جی میں کہنا چاہوں گا جو ہماری بھارتی اندر پالٹی کی راجی سرکار ہے اس کے پر ہمارے ردبو شہر کے لوگوں کا ادھار ہے وہ کب تک چکتا کرو گے کون سا ادھار 3800 روے کی گھوشنا کری تھی جب یہاں پر باہر آئی تھی ردبو شہر کے اندر انہوں نے مانے نے پشکر سنگھ دھامی جی نے کہا تھا 3800 سے بڑھا کر میں پانچار کروں گا یعنی کہ بارہ سو روے اور دینے کی بات کی تھی انہوں نے ابھی تک وہ بارہ سو روے نہیں دی ہے ہم نے ادھار لینا ہے میں ویڈھائی جی سے ایک پریشن اور کرنا چاہتا ہوں ویڈھائی جی جو چھوٹے ویپائریوں کے لیے جی ایسٹی کیا نان جی ایسٹی والے تھے اس کو پشکر سنگھ دھامی جی نے کہا تھا کہ میں پانچ پانچار روے دوں گا آج تک پانچ پیسے نہیں ملے آخر وہ پشکر سنگھ دھامی اب دیں گے یا کرسی چھوڑنے کے بعد دیں گے اوکے پانچ پانچ ہزار روپے کا احلان کیا تھا کچھ ایسا یہ بھی ایسی ویپاکش والے بول رہے ہیں میرے مانی مکھے بنتی جی نے میری مانگ پر پانچار گھر میں پانچ جار روپے کا انانسمنٹ کیا تھا لیکن اس سے پہلے پورے اتراخن راجے میں اٹھ سو روپے کا پرابدان تھا یہ بات سچ ہے ان کی بارہ بارہ سو روپے اس کو اور دی جائے دے دیا بلکل دیں گے کب دیں گے پہلے ارتی سو روپے بھی اور دیں گے یہ باسطہ میں ٹیک بات ہے ان کا کرجہ ہمارے اوپر ہے کرجہ ہے کرجہ ہے مانتے ہیں ودایق جی کہہ رہے کہ کرجہ ہے ودایق جی کہہ رہے کرجہ ہے میں ایک عام ناغرک کی حصصے دو بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میں ایک ماں کا بیٹا ہوں میں ایک ہیار روپے کا سلنڈر برداشت کر سکتا ہوں لینا لیکن یہ نہیں برداشت کرتا کہ میری ماں تین بجے سے سلنڈر کی لائن میں لگے کانگریس راج میں یہ ہوتا تھا یہ کانگریس راج میں ہوتا تھا کہ ماں دو بجے سے مدان میں لگ جاتی تھی سلنڈر لینے کے لیے باز پہ آئی میں ایک ہیار روپے کا سلنڈر لوں گا ایک ہیار کا لیکن میں پندرہ سو کا بھی لوں گا لیکن اپنی ماں کو تین بجے اور پیٹرول کتنے کا بھروائیں اگر سو روپے دو سو روپے لیٹر ہوگا وہ بھی ٹلواؤں گا بلکل ٹلواؤں گا جو ایک ٹام کریے نا ایک الگ سے دیش کے پردھان منتری نے اپنی ماں کو لینڈ میں لگا دیا یہ کہہیں میری ماں لینڈ میں لگی ہے لانت ہے اسے بیٹے کے جو اپنی ماں کو لینڈ میں لگا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بھی دو سو روپے کا دیکھیں اب ان کا کہنا بھکتی کی کوئی پریباشہ نہیں ہوتی لیکن اس بات کو ان کو خود سمجھنا چاہی جب موڈی جی نے آئے تھے اور یہاں پہ بہت بڑے وائدے کرے تھے یہ بہت ہوئی مہنگائی کی مار تو اسٹم تو پیٹرول ساٹھ پینسٹھ روپے تھا اور آج دو سو روپے ڈیڑھ سو روپے ایک کام کریے نا ٹھکرال جی یہ کہہ رہے کہ دو سو روپے میں پیٹرول ڈلوالے گے دو سو روپے میں ان کے لیے جو موڈی بھکت ہے مہنگائی کا مددہ میرے مطر کانگریس کے مطر نے کام کرنے کا مہنگائی مددہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اتراخن راج کو دیکھ لو اور دیش کے انر جتنے کیند ہے کانگریس ساسی پردیش ہے اس میں پیٹرول ڈیڈل کی کیا کیمت ہے ہمارے ہاں کتنے کیمت ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی میں صرف یہ پوچھا مہنگائی مددہ ہے کی نہیں مہنگائی مددہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بلکل ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں لیکن دیش سب سے بڑا ہے دیش کو بچانے کے لئے مطلب دیش بچانے کا ٹھیکہ دیش پہلے نہیں بچ رہا تھا پہلے دیش نہیں بچ رہا تھا آرمی کو کسی نے ستکت نہیں کیا آرمی کو طاقت دی تو مہدی نے دی آپ رودھرپور پر آئیے نا میں رودھرپور کی بات کر رہا ہوں آپ پھر کہہ رہے کہ جا شری رام میں ساپ بیکاس کی بات چل رہی تھی اور بیکاس میں آپ نے سکچا سے سوال سرو کیا تھا جس پہ کوئی سڈیک جواب نہیں آیا میں یاد دلانا چاہتا ہوں بیدھائیگ جی کو کہ بیدھائیگ جی میں ٹرانجیٹ کیم سے آتا ہوں اور ٹرانجیٹ کیم سے کم سے کم 80% ووٹ آپ کی پارٹی کو ملتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کیا کوئی بھی کنیا مہا ویدیالے یا انٹر کولیج تک کنیا مہا ویدیالے کنیا مہا ویدیالے کھولا گیا آپ نے کنیا مہا ویدیالے ردبور میں پہلے سے یہاں پر ہے اور وہاں بھی سٹنٹ پوری نہیں ہو پا رہی ہے وہاں بھی جتنے جتنے کمرے آپ نے کتنے نئے سکول کھولے میں وہی تو پوچھ رہا ہوں جتنے چاہیے تھے اتنے کھول گے جتنے کراس یہ شانسلہ دیش کی کوپی لے کر ہوں میں نے کوئی سکول کی کوپی دکھائیے میں سکول کا آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ڈگری کولیج ہے سکول نہیں کھولے آپ نے آپ نے کہا ککش دے دیا اب مجھے مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے آپ نے کوئی میڈیکل کالیج کھولا کیا بیجے پی نے کھولا اس کے علاوہ کس نے جن لوگوں کا ڈریم پروجیکٹ تھا سواست منتری کا کہ میڈیکل کالیج کھولنا چاہیے انہوں نے نہیں دیا بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے آپ نے رودھپور میں کون سا میڈیکل کالیج ہم نے دیا یہ نیتال روڈ پر یہ دونوں نے ملکے کہ میں اس میں صحیح بولو ہوں کانگریس اور بیجے پی دونوں کی دین ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوری جو سواست سویدھائیں آپ کو میں بہت کلیر باتیں کر دوں جو آم آدمی پارٹی کے میں بات کروں گا جو میرے مددے ہیں اسے آپ کو سننا پڑے گا اور سننا بھی چھئیے سر میں یہ جو کہتا ہوں کہ جس طرح سے آم آدمی پارٹی نے سواست سویدھائیں پروسین سے لے کے ستر لاکھ تک کے سارے ٹیسٹ جو بھی ہیں وہ سارے فریق رکھے ہیں دوسرا پوائنٹ ایجوکیشن ایجوکیشن نہیں یہاں سے ڈھائی کلومیٹر مٹکوٹ آفارہ میں یہاں پہ اسکول بند ہوئے ہیں بند ہوئے ہیں اسکول بند ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ سکول ہوا دیا یہ کہہ رہا ہے اسکول بند ہوئے ہیں جہاں پر بچوں کی سنگیت دس سے کم ہے وہ اسکول دوسرے سکول میں بند کروائے ہیں جہاں بچوں کی سنگیت تین ہے چار ہے پانچ ہے جہاں یہ نیم ہے نا جہاں دس سے کم بچے ہوں گے وہ اسکول دوسرے سکول میں مرد ہوگا آچہ تو آپ میں بتا رہا ہوں یہ جو بھارتی زندہ پارٹی کہ کاریکال میں بات بتانو ڈھائی سے تین ہزار لگ بھگ پرائیمری انڈ اوپر پرائیمری اسکول بند ہوئے ہیں اس کے فیچی ریزن کیا ہے میں تو سکول کھولیں گے سکول کھولیں گے لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم نے سکول بند کر دیئے لیکن ایک بات میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ سکول کے شیطر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں ہوا لیکن ایک اور اہم مددہ جو مجھے رودوپور کی عوام نے بتایا تھا میں ایک سیکنڈ ایک 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 کر کے آپ اپنا نام لیجئے اور بتائیے کیا مددہ ہے سیر میں بھیجے ایرودا رودوپور سے سب میرا ایک ماتر یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کتھوی اور کرنی میں انتر ہے کیسے آج سے پانچ سال پہلے جو ان لوگوں نے اپنا ڈشٹری پر دیا تھا اس میں انہوں نے بڑے بڑے ہولڈنگ لگا تھے کہ ہم کسانوں کا رینڈ ماف کریں گے کسانوں کا رینڈ ماف نہیں ہوا اور اتحاس میں پہلی بار اس جلے کے اندر کسانوں نے آتمتیا کی کھڑی ماں میں ہوئی آتمتیا کی کسانوں نے کسانوں نے آتمتیا کی اتحاس میں پہلی بار تو ہے یہ صرف بہنگوں میں بھاشن دیکھ کر ایک دوسرے کو لڑاتے ہوئے صرف بڑے کی مانگ کرتی ہے اچھا ہودم سنگھ نگر جلے میں پہلی بار کسانوں نے آتمتیا کی یہ کہہ رہے کہ پہلی بار ایسا ہوا گی کسانوں نے آتمتیا کی ہاں بلکل پانچ کسانوں نے آتمتیا کی ہے پچھلے پانچ سال میں ستار گنج میں کھڑی ماں میں اور تمام جلے کے اندر ابھی بار آئی تھی پورے فسل نشت ہو گئی جلے کی لیکن یہ بتا دیں گے کس وقتی کو کتنے پیسے کتنا نقصان ملا تیس ہیار رپیہ ایکڑ کا نقصان ہوا اور سرکار جانچ میں ابھی لوگوں کو اٹکائے ہوئے ہیں ابھی دھان بگیا دھان کا پیسہ کسانوں کو نہیں ملا تو کسان بری طرح پیکشیت ہے جلے کا اور اس جلے کے اندر جو ستر پرسنٹ کسان ہے وہ آنے والے دو مہینے بعد بتائے گا اگر پرمار دے 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 تو میں آپ مکتہ نہیں ہوئی ہے اچھا یہ ویسے ہی دکھا دو جیسے 700 کسان شہید ہوئے اور آپ نے کہا کہ ہمارے پاس آکڑا ہی نہیں ہے صدر میں آپ نے کہا صدر میں ہمارے پاس کوئی آکڑا نہیں ہے یہ کہہے کہ کوئی کسان شہید نہیں ہے دیکھئے سیدار گنج کے انجر آج سے دو سال پہلے کسان شہید ہوا اس پہ کرج تھا وہ کرج کے نیچے دبا ہوا تھا اس نے آتا ہمتیا کی کہو تمہیں اس کا ریکارڈ اور ڈاٹا دے دوں گا نہیں آپ دیجئے میں پوچھوارا ہوں وہ کہہ رہے دے دے جیے ریکارڈ ہے نا اب ان کو جان کر اب انہوں نے کہا کہا جدرپور تحصیل ردرپور تحصیل دو تحصیلیں میری ویدھان سوا کو لگتی ہیں میں اپنے مطر سے کہوں گا سوچنا پانے کے ادھکار کا پریوک کریں کتنا پیسہ مکہ منتری ویوے کا دین کوش سے اور دہوی آپتا سے میں لے کے آیا ہوں روج چیک باٹتا ہوں میں روج ان لوگوں کو جیو بیچارے پیڑیتے ہیں ان کو روج میں چیک باٹتا ہوں اوس بار کے لہے آچھے کہہ رہے چیک باٹتا ہے ایک ایک کر کے ایک کر کے سر میرے ایک نیبے دین ہے آپ یہ بتائیے بھاچپا کا سرکار ہے بہلینجن تیبلینج کے سرواہر ہیں سرکار ہے نا آپ یہ بتائیے آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کسی پارٹی سے نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر سر محطا ہے ایک ایک بہتباز ہے کہ آج انارندر موڈی جہاں پر ہمارا پدھا منطر جی جہاں ریلی کرتا ہوں وہاں کرونا نہیں ہے کیا میں ایپ سے پوچھ رہا ہوں مسار پریز میں تو روز پوچھ رہا ہوں ملے پovanہ پوچھ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں سباسل کال دیز بانزarentری دیگیاں وہاں میڈنگ میں نہیں جاتا کیا نرندر موڈی جب اللہ ہو تک وہاں پر کیا وہاں پر کیا باعتبار ! باعتبار ! ابiration عبر ہے اتنا جوتہ یہ نہیں چلے گا کشاند مستویر آپ سب ڈیسر لی solutions میں ان سے پوچھنا جا گا تو ان کے بچے کون سے سکولے پڑتے ہیں ان کے بچے سرکاری اسکول میں پڑتے ہیں جو یہ کہہ رہے سرکاری اسکول نہیں کھولے اسےぁ پوچھا ان کے بچے کون سے کون سے سکولے پڑتے ہیں کہ ان کے بچے سرکار اوکے اوکے میں ایک مہتپور مددہ فائنل کمنٹ لے رہا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میرا یہ کہنا ہے کہ سیور لائن کو لے کر سیور لائن کو لے کر آپ نے کیا کیا ویدائیب جی ستاون کروڑ روپے تیواری سرکار میں سنشن ہوا تھا آپ نے کیا کیا اگر ستاون کروڑ روپے سویکرد ہوا گا تو میں سنیاس لوں گا ایک روپے کسی ناج تک سویکرد نہیں کرا سیور لائن کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں سیور لائن کے لیے آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا نہیں نہیں ہمارا یہ تھا جب یہ دیکھئے جب وہیں یہاں پہ ہمارے تیلک راج بہر جی منتری تھے انہوں نے پرستاو بنا کے کن سرکار کو بنا تو وہ بھی بھاجپا کی سرکار تھی تب بھی ان لوگوں نے وہاں سے وہ بھی نہیں کروا پائے اور آج یہ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے پرستاو بنا کے سارا بھیجا تھا ایک بات ایک اور ایک ایک سیکنڈ روزگار کے وشے میں روزگار کے وشے میں ابھی ودایق جی نے مانا کہ یہاں پر آبدہ آئیل کو آج دو مہینے سے اوپر ہونے جا رہے ہیں اور آبدہ کا ترانت فوری رہت ہوتی 38 سورب ہے ابھی سویم ماننے کہ ہم نے ابھی وہ دیا ابھی وہ بھی نہیں دیا مان رہا ہوں بارا بارا سورب اور دینے نہیں دیا بلکل دے مان جو میرے میتر نے آرٹی سو جو میرے میتر نے بارا آرٹی سو کے دو ہجاروں چیک باتے لیکن بارا بارا سورب ملے 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 چیک چیک ملے چیک ملے چیک کی لسٹ چیک کی لسٹ ان کو ملی ہے جو پارسط کے اقدار رہے ہیں اور ساتھ میں کیا ہوا جو لوگ ہم بار پیلت میں گلے گلے تک سرسو اوپر پانی میں دھوڑے ہیں ان کو کوئی چیک نہیں ملا چیک نہیں ملا بدایق جی میرا ایک compromise سوچنا پانے کذکار کا سب رکاڑ ٹوڑ جائیں گے بارہ سو نہیں بارہ سو دو دنے ہے ای کب دیا ارے آپ کے سمانت بہن سب لڑنا نہیں ہے بہن سب لڑنا نہیں ہے پلیز بھائی صاحب پلیز بہن سب لڑنا نہیں ہے پلیز کب لڑنا نہیں ہے میں ایک اے کر کے پلیز ایک اے کر کے بھائی لڑنا نہیں ہے آرام سے لڑنا نہیں ہے بھائی یہ تمام متحق دیکھیں میں فائنل کمنٹ لے رہا ہوں مجھے اتنا بتا دیئے ودایق جی ودایق جی ایک سیکنڈ مجھے ودایق جی یہ بتا دیئے بھائی صاحب آپ لوگوں کے سوال پوچھ رہا ہوں ہے کہ کر کے پلیز شور مت مجھے پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وکاس کے پریپیکش میں سڈکل میں سڈکل میں چار سو پچانوے اکائیاں ہی آج ڈیڑھ سو ڈکاہیاں رہ گئی ہیں آپ نے روزکار دینے کے شیطر میں کیا کیا کتنے اzteوڑک ساکتے ہیں اگر ایک صو پچانوے اکاریاں رہ گئی ہوں گی تو میں سنیاس لوں ہوں پکا پکا آپ کے چینل کے محثم سے کہہ رہا ہوں ستکل میں اگر سڈکل میں ستکل میں تبای ہو گی ایک سو پچانوے کیا رہ گئی ہوں گی آپ نے کتنے اوڈیوک شاہب ہے سب سے ادھیک اوڈیوک بیجے پی نکی ہے آپ نے کتنے کی آپ نے رودھپور کے لیے کیا رودھپور کے لیے سارے اوڈیوک نمتے بیجے پی نکی ہے آپ کیا لے کر رہے ہیں میرے درکار میں ایک ہزار فیکٹری رودھپور ایک ہزار فیکٹری کھول دی اب وہ گنوائیں گے ان سے بھی لے لیوں نہ سیر چھوڑو نا یہ دیکھو ترک سل بات کرنی چھے ترک کے بنا مطلب بات کے مجھا نہیں آتا اچھا نہیں ہے اناوشک حلہ کر رہے ہیں اپنے سمرتوگوں کی ساتھ کیا بات سنیا آپ کے جن پرتینی کیا کہ رہے ہیں آپ کے نیتا لوگ کیا کہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایک آئیا کھول دی ایک آئیا کھول دی یدیوک سنو یدی سرکار سے لوگوں کو نفرت تھی تو کرونا کال میں جو ان کو ہزار ازار روپے راسن جو پھری دیئے گئے تو پھر انہوں نے راسن پھری بھی لیے پیسے پھری بھی لیے ابھی ان کو جو ہے پھر راشن پھری کہا کس کے گھر سے آیا گورنمنٹ نے دیا ہے سرکار راشن پھری کس کی ہے پیسہ کا کرونا کال پیسہ یہ کرونا کال میں جو انجیکشن پھری لگایا جا رہی کہاں سے آ رہے ہیں سرکار میرا خالی ویدھائک جی سے ایک سوال ہے ہمارے چیتر میں سروے ہوا پر ایک روپے کا چیک نہیں بٹا ویدھائک جی آپ جا گئے اپنی یہ چیک سنیے میں میں سب کچھ بات دوسرا میڈیکل کالیج کی بات کرتے ہیں میڈیکل کالیج پورو سوال سمنٹری تلیگراج بہر جی لائے تھے جب کھنڈوری جی کی سرکار آئی تو جو اس کے پیسے تھے وہ سواپ کر لیے گئے سارے پیسے باپسی بلا دیے گئے اوکے ایک ایک کر کے آپ لوگوں نے اپنی بات کو رکھا پلیز بھائی سب دیکھئے میں چرچہ کرنے ہاں میں سب کے پاس آ رہا تھا اس طرح سے ہی ہوگا ایسے تمام مددے تمام مددے اور دعوے کے بیچ میں ایک بار دعوی فیڈ ٹھکرال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا کام نہیں کیا ہوگا تو میں رہنیتی سے سنیاس لے لوں گا لیکن کیا رودھرپور کے بھیتر ایک بار فیڈ ٹھکرال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیت کی ہے ٹرک پکا نا سید کیا بہر جی نے راستہ ساب بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ بہر جی نے بلکل کر دیا ویسے بھی کلیر تھا بہر جی آ جاں تب ہی کو دکت نہیں ہے آچھا بہر جی پلان کر گئے بہر جی رودھپور آ جائے سب سے بڑیا بات ہے اور اچھی بات ہے آ جائے کوئی بھی آ جائے کوئی آ جائے کوئی آ جائے پشکر زندامی موڈی کی سرکار یہاں پر جیتے گی میں چاہوں گا میں چاہوں گا آپ ایک نعرہ لگا دیجئے وہ میرے دل کا نعرہ ہے جائے جوان جائے کسان جائے کسان جائے جوان جائے کسان جائے جوان جائے کسان بھارت ماتا کی